اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبریون مائنیم از حدیقہ سلیم ویلکم بیک ٹو می چینل انشاءاللہ آج ہم ہدایت النحاو میں المقصد الاول فی المرفوعات کو پڑھیں گے جس میں ہم مرفوعات کو جانیں گے علم النحاو میں بھی ہم نے مرفوعات پڑھے تھے لیکن وہ مختصر پڑھے تھے اور اس فصل میں ہدایت النحاو کی کتاب میں ہم مرفوعات کو بہت زیادہ گہرائی سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے تو شروع کرتے ہیں المقصد الاول فی المرفوعاتی یعنی یہ پہلا مقصد جو ہے وہ مرفوعات کے بارے میں ہے المقصد الاول کا اعراب جو ہے وہ رفع کیوں ہے پیش کیوں آیا ہے کیونکہ المقصد مبتدہ ہے اور مبتدہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور اللہ اول کیونکہ موصوف کی صفت ہے المقصد موصوف کی صفت ہے اور موصوف صفت میں اعراب کے اعتبار سے مطابق ہوتے ہیں یعنی موافقت پائی جاتی ہے اس وجہ سے یہ دونوں مرفوع ہیں المقصد مبتدہ ہونے کی وجہ سے الاول مبتدہ کی مبتدہ یعنی المقصد مبتدہ کی صفت ہونے کی وجہ سے فی حرف جر ہے اس کا اعراب مبنی ہوتا ہے المرفوعاتی یہ مجرور ہے کیونکہ فی حرف جر کے بعد موجود ہیں فصل کیا ہے الاسماء المرفوعات سمانیت اخسامن ٹھیک ہے یعنی اسماء مرفوعات جو ہیں سمانیت اخسامن آٹھ قسموں پر ہے ٹھیک ہے اسماء مرفوعات جو ہیں وہ آٹھ قسموں پر ہیں الفائل و مفعول معلم يسم فائلو فائل ہے مفعول معلم يسم فائل ہے والمبتدہ والخبر مبتدہ خبر و قبر انہ و اقواتیہ انہ کی خبر اور اس کے اقوات کی خبر و اسم کانہ و اقواتیہ کانہ کا اسم اور اس کے اقوات کا اسم وَإِنَّا وَإِسْمَ مَعَوَ لَيَا الْمُشَبِّحَتَئِنِ بِلَيْسَى اور اسم مَعُ لَا مُشَبِّحَتَئِنِ بِلَيْسَى اور خبر اللہ تی لنفی الجنسی اور خبر اللہ لنفی جنس کی ٹھیک ہے خبر خبر ان سے مراد یعنی اِنَّا وَإِخَوَات وَأَخَوَات انہ کی اخوات سے مراد کیا ہے اِنَّا قَآنَّ لَيْتَ لَاكِنَّ ٹھیک ہے لَعَلَّ وَغَيْرَا تو یہ اس کے اخوات ہیں اور کانا کے اخوات کون ہیں کانا سوارا اسبہا امسا وازوہا زلہ باتا مَا بَرِحَ مَا دَعْمَ منفقہ علم و نحب میں بھی پڑھیں ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ تمام کیا ہوتے ہیں ان کے اسمہ اور ان کی خبروں جس کا اسم کا ہے اس کا اسم جس کی خبر کہی ہے اس کی خبر جس کا بارے میں مبتدہ کا ہے تو ان کا اعراب جو ہوتا ہے وہ حالت رفی میں ہوتا ہے حالت رفی میں موجود ہوتے ہیں تو ان کو انشاءاللہ ہم اس فصل میں پڑھیں گے اس کے بعد کیا کہتے ہیں فصلن یعنی فصلے اول ہے یہ دراصل فصلن الاسم الاول القسم الاول یعنی پہلی قسم کیا ہے وَهُوَ كُلُن اور وہ ہر یعنی پہلی قسم کس کے بارے میں فائل کے بارے میں فائل کی تعریف آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ جملے میں جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے ہم فائل کہتے ہیں تو فائل وَهُوَ كُلُّ اسمِن اور یہ ہر وہ اسم ہے قبلہو جس سے پہلے فعلون کوئی فعل ہو او صفتن یا پھر کوئی صفت ہو اس نیدہ الیہی جو اس کی طرف مصند کیا جائے صحیح فعل یعنی فعل سے اس کا تعلق ہوتا ہے فائل کا کیا کہا تعریف کیا بنی کہ یہ ہر وہ اسم ہے فائل ہر وہ اسم ہے قبلہو فعلون جس سے پہلے کوئی فعل ہو یا صفت ہو جو کہ اس نیدہ الیہی جو نسبت دی گئی ہو اس کی طرف ٹھیک ہے اس اسم کی طرف جس کی نسبت ہو علامانن ایسے معنی کے طور پر ایسے معنی کے اعتبار سے اَنَّهُ قَامَ بِهِ لَا وَقَعَ عَلَيْهِ کہ وہ اس کے ساتھ خائم ہو اس پر واقع نہ ہو نَحْبُوا قَامَ زَعِدُن جیسے کہ اس کی مثالیں قَامَ زَعِدُن زید کھڑا ہوا وَزَعِدُن زَعِدُن عَبُو عَمْرَن ٹھیک ہے اور زید تو وہ ہے زَعِدُن عَبُو عَمْرَن کہ مارنے والا ہے اس کا والد عمر کو زید تو وہ لڑکا ہے کہ مارنے والا ہے اس کا باپ عمر کو مثال کے طور پر دو لڑکے ہیں اب بتا رہے ہیں کہ زید کون ہے زید تو وہ ہے کہ جس کے والد نے عمر کو مارا ہے صحیح یہ بات سمجھا رہی ہے کونسپٹ میں بیٹھی ہے اب کہہ رہے ہیں وَمَا ذَعَبَا زَعِدُن عَمْرَن اور نَحِمْ عَرَا زَعِدْن عَمَرْكُن ٹھیک ہے یہاں پر بیسیکلی کیا بتایا گیا ہے آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اسم ایسا اسم ہوگا جس سے پہلے فیل یا سیغے صفت موجود ہوگا اور وہ فیل یا سیغے صفت اس کی طرف نسبت دی گئی ہوگی اس فیل یا سیغے صفت کی اس طرف اس کی طرف نسبت دی گئی ہوگی ٹھیک ہے اور اس طور پر کہ وہ اس کے ساتھ خائم ہیں اس پر واقع نہیں ہے جیسے کہ آپ پر دیکھ سکتے ہیں ابوہو ایک اسم ہے اور زَعِدْن اس سے پہلے سیغے صفت ہے سیغے صفت ہے نا یہ زَعِدْن اس میں فائل اس میں فائل اس میں مفہول ان تمام کو کیا کہتے ہیں سیغے صفت کہتے ہیں تو ابوہو ایک اسم ہے مضاب مضاف علی ملکر ایک اسم بن رہا ہے ابو ابن ویسے بھی ایک اسم ہے ٹھیک ہے تو مضاب مضاف علی ملکر یہ زَعِدْن کا کیا بن رہا ہے فائل اور زَعِدْن خود کیا ہے یہ سیغے صفت ہے تو تعریف پر پورا اتر رہا ہے یعنی ایک ایسا اسم جس سے پہلے فیل یا پھر سیغے صفت ہو اور وہ فیل اور سیغے صفت اس کی طرف متوجہ ہو نسبت دیا گیا ٹھیک ہے تو زَعِبْن کا تعلق کس سے ہے ابوہو سے ظاہر ہے کہ والد مارنے والے ہیں زَعِدْ کے تو والد کا لفظ یعنی زَعِبْ کے بات آ رہا ہے اس لئے ہم کیا کہنے ہیں یہ فائل ہوگا اسی طرح مادرابہ زَعِدْن عمران میں دیکھئے زَعِدْ ایک اسم ہے اس سے پہلے زَعِبْا فیل واقع ہے اور اس طرح واقع ہے کہ زَعِبْا فیل کے نسبت اس زَعِدْ کی طرف ہے اور اس طرح واقع ہے کہ یہ جو زَعِبْا فیل ہے وہ اس کے ساتھ خائم ہیں اس پر واقع نہیں ہے زَعِدْ کے ساتھ خائم ہے کہ زَعِدْ نے مارا تو اس کی پٹائی ہوئی عمر کی زَعِدْ نہیں مارتا تو اس کی پٹائی نہیں ہوتی یعنی زَعِدْ کے ساتھ وہ قائم ہیں زید پر واقع نہیں ہے زید کی پٹائی نہیں ہوئی ہے بلکہ عمر کی پٹائی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے جس پر فیل واقع ہو وہ مفہول کہلاتا ہے تو لہذا زید تو اس میں فائل ہے فائل کا ہی بتا رہے ہیں کہ فائل وہ شئے ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے جو فیل کے ساتھ خائم ہو نہ کہ اس پر واقع ہو اس کے بعد دیکھیں کیا کہا وَكُلُّ فَعِلٍ اور ہر فیل لَا بُدَّ لَهُ مِن فَعِلٍ اس کے لئے ضروری ہے لَا بُدَّ کا مطلب ہوتا ہے ضروری لَا کو دیکھ کر یہ مت سمجھیں کہ لَا کا مطلب نہیں ہے نفی والا ترجمہ نہیں ہوتا بچے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں لَا بُدَّ پُورے کا مطلب ہے ضروری ہے سمجھیں کسی میں یہ یہ لَا لَا نہیں ہے لَا نَفِی نہیں ہے بلکہ لَا بُدَّ پُورا مل کر اس کا مطلب ہوتا ہے ضروری ہے وَكُلُّ فَعِلٍ اور ہر فیل کے لئے لابدہ ضروری ہے لہو اس کے لیے من فائلن فائل کی ضرورت ہوتی ہے ہر فیل کو فائل کی ضرورت ہوتی ہے فائلن مرفوعن من فائلن مرفوعن یعنی ہر فائلیں مرفوع کی ضرورت ہوتی ہے مظہرن جو کہ کیسا ہو مظہر ہو ظاہر ہو ہر فیل کو ضرورت ہوتی ہے فائل کی جو کہ مرفوع ہو ظاہر ہو زہبہ زہدن جیسے کہ زہبہ زہدن زید گیا تو زہبہ فیل ہے زہدن فائل ہے زہیدن کے ایسا فائل ہے زہیدن کے ایسا فائل ہے جو کہ مرفوع ہے حالت رفی میں موجود ہے مظہرن اور جو کہ ظاہر ہے او مظمیرن یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مظمیر ہو ضمیر لفظوں میں نہیں موجود ہو جیسے زید عمر بکر خالد زینب عائشہ فاطمہ وغیرہ سے کوئی نام نہ ہو البتہ کوئی ضمیر ہو اس نے یوں کیا زرابہ ہو جیسے زرابہ میں کوئی لفظ نظر تو نہیں آنا زرابہ زہیدن اور زرابہ میں تو فرق ہے زہیدن میں زید موجود ہے زرابہ زیدن میں زید موجود ہے زرابہ میں زید موجود نہیں ہے مطلب اس کی ضمیر پوشید ہے تو یہ کہہ رہے ہیں دو طرح سے ہو سکتا ہے لیکن ضروری ہے کہ فیل کے لئے کوئی نہ کوئی فائل ضرور ہو خواہ وہ لفظوں میں موجود ہو یا لفظوں میں موجود نہ ہو ٹھیک ہے مظمیر ہو اب کہہ رہے ہیں او مظمیرن بارزن یعنی پھر کیا ہو اگر وہ لفظوں میں موجود نہیں ہوگا پھر کیسا ہوگا زمیر ہوگی بارز بارز زمیر جیسے زرابتو زرابتہ زرابتی ٹھیک ہے یعنی آپ نے پڑھا ہوگا علم النحف میں کہ کون کون سی زمیریں بارز ہوتی ہیں کون کون سی مستطر ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے فیل ماضی میں زرابہ اور زرابت کے سوا باقی تمام ظاہر ہوتی ہیں زرابتو ہو گیا زرابتہ ہو گیا زرابتی ہو گئی یہ تمام ظاہر ہوتی ہیں بارز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح فیل مزارے میں دیکھیں فیل مزارے میں کون کون سی زمیریں بارز ہیں یعنی جن میں کوئی نہ کوئی علامت موجود ہے جو اس کے سیغے کے بارے میں بتا دیتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں مضمیر بارزین یعنی وہ کیسی ہو مضمیر زمیر جو ہو وہ بارز ہو یعنی نظر آتی ہو جیسے زرابتا زرابتی زرابتو تینوں طرح سے بتا دیا زرابتا زرابتی اور زرابتو دیکھیں زمہ بھی ہے رفع بھی ہے اور زمہ بھی ہے فتحہ بھی ہے اور کسرہ بھی ہے دیکھیں یہاں پر لکھا ہوئے ہیں زرابتو زرابتی اور زرابتا ٹھیک ہے یعنی بتا دیا کہ اس طرح تینوں سے ترہاں ہو سکتا ہے اور زرابتا زرابتو زرابتی زربتو زیدن میں نے زید کو مارا زربتی زیدن زیدن تو ایک عورت نے زید کو مارا اب مستطرین یا پھر زمیر کیسی ہوگی مستطر ہوگی پوشیدہ ہوگی کازائدن زہابہ جیسے کہ زیدن زہابہ زید گیا اب آپ کہیں گے کہ زید تو لفظوں میں موجود ہے پھر ہم اس کو زمیر کی مثال میں لارے ہیں اور زمیر بھی پوشیدہ کی مثال میں لارے ہیں ایک سوال جہن میں پیدا ہوتا ہے نا بھائی آپ نے کہا کہ فائل کی دو خص میں یا تو زمیر ہوگی یا پھر اس میں ظاہر ہوگی اس میں ظاہر ہم نے جیسے پہلی مثالوں میں بنایا اب یہاں پر ایک مثال آپ کو نظر آ رہی ہوگی زیدن زہابہ اور آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہو رہا ہوگا کہ میں یہاں یہ بتا رہی ہوں کہ اس میں زمیر پوشیدہ ہے حالانکہ میں تو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ زید جو ہے نا ایک اس میں ظاہر ہے اس کو تو اس میں ظاہر کے پاس رکھنا چاہیے تھا یہاں پر انہوں نے زمیر بھی وہ بھی مستدر میں رکھا کہ جس کی زمیر جو ہے نا پوشیدہ ہو بارز میں بھی نہیں رکھا انہوں نے تو بالکل ہی مستدر میں کر دیا حالانکہ ہمیں تو زید کا لفظ سامنے نظروں کے نظر آ رہے تو یہاں پر زید اصل میں فائل نہیں بن رہا کیوں اب اس کی ترکیب کر کے دیکھ لیجئے زید یعنی کوئی بھی اسی معارفہ تو اس جملے میں یہی ہوگا زہابہ فیل بbarsائل ٹھیک ہے زہابہ فیل بbarsائل فیل فائل مل کر کیا ہو جائے گا جملہ فیل یا خبریہ ہو کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر یہ دونوں مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر بتاویل مفرت خبر بن جائیں گے اس زہدہ مبتائل کی پھر مبتائل خبر مل کر جملہ اسمی خبریہ اور جو ہم نے فائل کی ہوا دمیر نکالی ہے یعنی ہم نے ترکیب کیسے کی زہابہ فیل اس میں ہوا دمیر فائل تو جو ہوا دمیر ہے وہ راجے ہے کس کی طرف زید کی طرف تو زید فائل نہیں ہے بلکہ زمیر فائل ہے ہوا دمیر فائل ہے جو کہ راجے ہے زید کی طرف زید تو خود مبتدہ ہے صحیح تو اس طرح پتا چلا کہ یہ زمیر بارس کی مثال زمیر مستطر کی مثال زمیر بارس کی نہیں ہے ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں تو اسے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی مفعول بھی کی بھی اگر فیل متعددی ہے دیکھیں متعددی کا مطلب ہے تعددی دوسروں تک پہنچنے والا اگر فائل پر پورا ہو جاتا ہے تب تو وہ لازم ہوتا ہے اور اگر وہ دوسروں تک اس کا اثر پہنچنے والا ہوتا ہے تو پھر وہ متعددی ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے اب مثال دے رہے ہیں ایزن یعنی مفعول بھی بھی ضروری ہوتا ہے اس کے لیے زربہ زیدن آمرن زیدنے عمر کو مارا اب زربہ زیدن زیدنے مارا سوال پہدا ہوگا کس کو مارا ٹھیک ہے تو اس کا نام بتانا پڑے گا کہ کسی نہ کسی کو تو مارا ہوگا جب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ زیدنے مارا جس کو بھی مارا ہوگا ہم اس کے بارے میں بتا دیں گے زربہ زیدن آمرن جیسے زیدنے عمر کو مارا تو یہ فیلیں متعددی ہیں اب کہہ رہے ہیں اگر فائل کیسا ہو فائل جو ہے وہ مظہرن ہو یعنی مظہر ہو ظاہر ہو تو ہمیشہ فیل کیسا لائے جائے گا واحد یاد رکھئے گا جب بھی فائل واحد ہو تو ہم فیل کیسا لائیں گے واحد لائیں گے اور یہ بھی یاد رہنا چاہیے آپ کو کہ کونسی صورت میں ابھی بتا رہی ہوں ٹھیک ہے زہابہ زہدن والی صورت میں بتا رہی ہوں نہ کہ زہدن زہابہ کیونکہ آپ کو اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ زہابہ زہدن میں تو فائل ہے لیکن زہدن زہابہ میں فائل نہیں ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے زہابہ زہدن اور یہ ہے زہدن زہابہ اس میں فائل موجود ہے اس میں فائل نہیں موجود سعیے یہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے یہاں پر زہابہ فیل ہے زہیدن فائل ہے فیل فائل مل کر جملہ فیل یا خبریہ یہاں پر زہیدن مبتدہ ہے یہ زہابہ اور ہوا دمیر فائل ہے فیل فائل مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر بتاوین مفرد خبر ہے اس زہیدن مبتدہ کی پھر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تو یہاں پر کس فیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کون سے فائل کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر ایسے فائل کی بات کی جا رہی ہے جو فیل کے بعد موجود ہو صحیح نہ کہ ایسے فائل کی بات کی جا رہی ہے جو فیل پر مقدم ہو کیونکہ ایسا فائل جو فیل پر مقدم ہو وہ فائل نہیں ہوتا بلکہ وہ مبتدہ ہوتا ہے جیسے کہ اس مثال میں آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے اور ایسا فائل جو فیل کے بعد آتا ہے تو دراصل وہ فائل ہوتا ہے جیسے اس مثال میں تو اس مثال کی بات کر رہے ہیں جب بھی فیل شروع میں آئے گا اور تو واحد فائل کے لیے فیل واحد آئے گا صحیح ہے وحید الفیل وابدن ہمیشہ فیل کو واحد لائیں گے ضربہ زیدن جیسے کہ ضربہ زیدن و ضربہ زیدانی اور ایک ہو فائل جو اینا فائل کام کرنے والا ایک ہو دو ہو تین ہو کتنے بھی ہوں جیسے ضربہ زیدن زید نے کیا ضربہ زیدانی دو زیدوں نے کیا ضربہ زیدونہ تین زیدوں نے کیا حالانکہ زید کی تعداد میں فرقہ رہا ہے دو زید کے نام کے لڑکے ہیں پھر تین زید کے نام کے لڑکے ہیں لیکن ان سب کے لیے جب فیل پہلے آتا ہے تو فیل کے بعد یعنی کہ فیل کا سیغہ کیسا لاتے ہیں واحد لاتے ہیں جب فیل مقدم ہوگا تو فیل کی چلے گی یعنی کہ فیل واحد لائیں گے فیل اپنے اپنی جگہ سے نہیں اٹے گا فیل کہے گا کہ میں واحد ہی آؤں گا صحیح اور اگر وہ زمیر ہو اب کون سی مثال ہے آپ کے پاس وہی والی جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتائی یعنی یہ والی مثال کی بات کرنے لگے ہم اگر یہ زمیر ہے زمیر اسی صورت میں ہوگا زید مقدمہ ضرابہ فیل با فائل اس میں ہوا زمیر ہے فائل صحیح تو زمیر ایسی صورت میں بنتی ہے اس صورت میں کیا کریں گے یہاں پر دیکھئے کہ اس صورت میں ہم کیا کریں گے واحدہ واحد کے لئے ایک فائل کے لئے واحد آئے گا جیسے کہ اس کی مثال کیا ہے زیدن ضرابہ ہے مسنہ دو کے لئے دو آئیں گے جیسے کہ زیدانی ضرابہ اور جمع کے لئے جمعیں گے اب اس کو غور سے سمجھ لیجیے یہاں پر انہوں نے کہا کہ جب بھی فائل مقدم ہوگا فائل بعد میں ہوگا یعنی فائل کی ضمیر ہوگی فائل کی ضمیر پر عمل کرنا ہوگا تو فائل فائل کے مطابق آئے گا اگر فائل ایک ہے فائل ایک اگر فائل دو ہے تو فائل دو اگر فائل تین ہے تو فائل بھی تین یعنی تین کا سیغہ جمع کا سیغہ واحد کا سیغہ تثنیہ کا سیغہ جمع کا سیغہ یہ بتانا مقصود ہے ٹھیک ہے یعنی ابھی تک انہوں نے یہاں پر کون سا امپورٹنٹ خائدہ بتایا ہے ایک امپورٹنٹ خائدہ بس یہی ہے کہ جب بھی فیل فائل پر مقدم ہوگا ٹھیک ہے تو لفظوں میں موجود ہوگا ظاہر ہوگا تو اس وقت فیل کو ہمیشہ واحد کا سیغہ لائیں گے جیسے زربہ زیدن زربہ زیدانی زربہ زیدونہ ٹھیک ہے اور جب بھی ہمارے پاس فیل بعد میں ہوگا فائل یعنی ضمیر جو ہے نا ضمیر ہوگی فائل کی موجود ٹھیک ہے اس صورت میں کیا کریں گے فیل ہمیشہ فائل کے مطابق ہوگا واحد کے لئے واحد تسنیہ کے لئے تسنیہ جمع کے لئے جمع یہاں سے تشریح دیکھیں المقصد الاول فی المرفوعات یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ خسم اول کے مقصد اول کو بیان فرما رہے ہیں اور مقصد اول مرفوعات کے بیان فرما رہے ہیں مزدر میمی ہے اور معنی یہ مقصود اسم مفعول کے معنی میں ٹھیک ہے یعنی یہ جو مقصد کا لفظ ہے مقصد کا لفظ یہ مزدر میمی بھی ہو سکتا ہے اور اسم مفعول کے معنیوں میں ہیں مزدر میمی ٹھیک اور اسم مفعول کے معنیوں میں اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ مرفوعات کو منصوبات اور مجرورات پر کیوں مقدم کیا گیا ہے کیونکہ مرفوعات امدہ ہیں اکثر مستدلائی ہوتے ہیں اور مسنہ دلائی کلام میں عمدہ ہے اور عمدہ کو مقدم کرنا چاہیے مرفوعات کو مقدم کیا ہے مجرورات اور منصوبات پر وجہ بتا دی کہ مسنہ دلائی واقع ہوتے ہیں اکثر اور مسنہ دلائی کلام میں عمدہ ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو پہلے بیان کر دیا ہے اس کے بعد کہتے ہیں اسم مرفوع وہ اسم ہے جو فائل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو مرفوع کی دعریف بتانے لگے ہیں کہ اسم مرفوع وہ اسم ہے جو فائل کی علامت پر مشتمل ہو کیونکہ فائل فارس رہنا تو اسی کے ساتھ سب کو مناسبت دے دی کس طرح کہ اس میں مرفوع وہ اسم ہے جو فائل کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو فائل کی علامت پر مشتملو فائل کی علامت زمہ علف واؤ ٹھیک ہے فائل کی کیا علامتیں زمہ ہو سکتا ہے اگر حرکتی عراب ہوگا تو زمہ ہوگا اگر حرفی عراب ہوگا تو علف ہوگا اور واؤ ہوگا ٹھیک ہے جا آنی زیدن جا آنی زیدانی جا آنی زیدونہ یا ابوہو کر سکتے ہیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت رفی ہے تو یہ کس کے ساتھ آیا زیدن زمہ کے ساتھ آیا پھر حالت رفعی ہی میں جب حرفی عراب ہوا تو زیدانی آیا اور یہاں بھی حرفی عراب ہوا تو ابوہو آیا یا زیدونہ ہوتا ابوہو یہ بھی حالت رفعی ہے جا آ ابوہو کہیں گے ٹھیک ہے آئے میرے آئے اس کے والی ٹھیک ہے اسمہ مرفوع کل آٹھیں میں نے آپ کو عبارت میں بتا دیا اس کے بارے میں اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ پہلی فصل ہے کہ ہر وہ اسم اس سے پہلے یہ فیل یا مصنع دلائی ہو اس کا ترجمہ بھی میں نے کمپلیٹ کیا آپ کو اچھی طریقے سے بتا دیا ہے کہ فائل ہم کسے کہتے ہیں کہ ہر وہ اسم جس سے پہلے فیل یا سیغہ صفت ہو اور اس طرح سے کہ وہ فیل یا سیغہ صفت اس کی طرف نسبت دیا گیا ہو اور نسبت ایسی پائی جائے کہ وہ فیل اس کے ساتھ خائم ہوں اس پر واقع نہ ہوں اچھا اس کے بعد کہتے ہیں مرفوعات میں سے فائل کو مقدم کیا کیونکہ یہ تمام مرفوعات کی اصل ہے اور جملہ فیلیا کا ایک جوز ہے جملہ فیلیا تمام جملوں پر جملے میں اصل ہے مرفوعات کو مقدم کیا اب مرفوعات میں بھی فائل کو مقدم کیا کیوں مقدم کیا ہے کیونکہ مرفوعات کی اصل کیا ہے فائل جب ہی تو ہم نے کہا کہ مرفوع وہ اسم ہوتا ہے جو فائل کی علامت پر مشتمل ہو اس سے پتا چلا فائل اصل ہے فائل اصل انسٹرومنٹ ہے کسی بھی چیز کو چیک کرنے کے لیے پیمانے کرنے کے لیے اور کیونکہ جملہ فیلیا جو ہے تمام جملوں میں اصل ہے ظاہرے کے کام جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے اس وجہ سے بھی اس کو مقدم کیا ہے اب کہہ رہے خامہ زائدن اس مثال میں زید اسم ہے اور خامہ فیل ہے اس کی زید کی طرف نسبت اس طرح ہے کہ یہ فیل اس کے ساتھ خائم ہے اس پر واقع نہیں ہے سیغہ صفت کی مثال جیسے زائدن زاربن ابوہ امرن ابوہ فائل ہے اور اس سے پہلے سیغہ صفت کی نسبت ابوہ کی طرف اس طرح ہے کہ وہ اس کے ساتھ خائم ہے اس پر واقع نہیں ہے لہذا ابوہ زاربن سیغہ صفت کا فائل ہے مادرابہ زائدن عمرن بھی اسی طرح ہے یعنی سمجھ میں آگئی بات کے کس طرح سے ہم نے مثالیں دی دونوں طرح سے کہ سیغہ صفت کی بھی مثال دی زائدن زاربن ابوہ امرن کی اور ہم نے جملہ فائل لیا یعنی کہ جب فائل جو ہے فائل پر مقدم ہو تو اس کی بھی مثال دے دی جیسے زاربن زائدن ٹھیک ہے اب فوائد و خیود ہیں تعریف کے میں آپ کو بتایا تھے کہ فوائد و خیود ہوتے ہیں یعنی کچھ جنسیات ہوتی ہیں کچھ معارفات ہوتی ہیں جو معارفات کو جنسیات سے الگ کر دیتی ہیں ٹھیک ہے اب فوائد و خیود کیا ہے فائل کی تعریف میں پہلے میں ہر کل وہ اسم درجہ جنس ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کلو اسمن کہا نا تو یہ کیا ہے درجہ جنس میں تو تمام اسم اسم میں شامل ہو گئے قبلہو فائل و خبلا ہو فائلن اور صفتن یہ پہلا فصل ہے جب ہم نے کہا کلو اسمن تو اس میں تمام قسمیں ہو کہ اسم داخل ہو گا لگن جب ہم نے قبلہو کہا ٹھیک ہے قبلہو فائلون اور صفتن یہ پہلا فصل ہے اس سے وہ اسم نکل گیا جس سے پہلے فائل یا چیز صفت نہیں ہے جیسے زیدن اقو کا اس میں اقو کا اسم ہے لیکن اس سے پہلے فیلیا سیغے صفت نہیں ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیدن اقو کا زید کیا ہے اس میں اقو کا کیا ہے اقو کا اسم ہے لیکن اس سے پہلے زید ہے زید تو کوئی فیلیا سیغے صفت نہیں ہے اس لئے اقو کا اس کا فائل نہیں ہو سکتا فوائد و خیوت میں ایک ایک بات کو غور سے بتاتے ہیں اس کو غور سے سنیے صفت نہیں ہے اس لئے اس اقو کا کو فائل نہیں کہیں گے اسنیدہ الہی یہ فصل ثانی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ایسا فیل یا سیغی صفت ہو جس کی اس اسم کی طرف نسبت بل اصولت ہو یعنی کسی کے تابع ہو کر نسبت نہ ہو اس سے وہ اسم خارج ہو گئے اس سے پہلے فیل یا سیغی صفت تو تھا مگر اس کی طرف نسبت بل اصولت نہیں تھی بلکہ تابع تھی یعنی کہ اب دوسری فصل کیا ہے کہ اسنیدہ الہی جس کی طرف مصنع دو اب مصنع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے تابع کے ذریعے سے مصنع دو بلکہ بل اصولت مصنع دونا ضروری ہے کہ جو اس سے ماں قبل لفظ ہے جو عامل ہے اس کو براہ راست رفع نسبت دے رہو ایسا نہیں ہو کہ کسی کی تابع ہو کر اس پر وہ اعراب آ رہو تو ایسا درست نہیں ہے ٹھیک ہے تو عرب و اسم نکل گیا جس سے پہلے سیغی صفت یا پھر فیل تو تھا لیکن وہ بل اصولت جو ہے اس کے طرف راجے نہیں تھا جیسے زرابہ زیدن زیدن ٹھیک ہے اب دیکھیں زرابہ زیدن زیدن میں دیکھ سکتے ہیں کہ زیدن یہ والا جو ہے وہ مرفوع ہے تاقید ہونے کی وجہ سے اس موقت کی تو اس کا عرب بطور تاقید آیا ہے بطور فائل کے نہیں آیا اسی وجہ سے ہر وہ اسم خارج ہو گیا جس کے پہلے فیل ہو لیکن بل اصولت نسبت نہ ہو ٹھیک ہے بل اصولت اس کی طرف نسبت نہ ہو یعنی اس پر خائم ہو اس پر واقع نہ ہو اس سے کیا ہوا ہے دیکھیں فصل سالی سے مطلب یہ ہے کہ فیل یا صیغہ صفت کے نسبت اس اسم کی طرف اس طرح ہوں کہ وہ اسم کے ساتھ خائم ہوں اس پر واقع نہ ہوں اس فیل سے مفہول معلم یسمہ فائل ہو یعنی نائبل فائل تعریف سے خارج ہو گئے جیسے زریبہ زیدن اسی طرح مفہولات بھی اس اسم سے خارج ہو گئے نائبل فائل بھی خارج ہو گئے مفہولات بھی خارج ہو گئے ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی بطور خیام نہیں بلکہ بطور وقوع داخل ہوتے ہیں وقوع ہوتے ہیں نا ان پر جیسے علی نے سیپ کھایا ٹھیک ہے اکلا علی تفاہن تفاہن ٹھیک ہے تو اب تفاہن کا جو لفظ ہے اس پر کام ہوا ہے مفہول ہے وہ صحیح تو مفہول کیا ہوتا ہے جس پر کام واقع ہوا ہو جبکہ فائل کیا ہوتا ہے جو فیل کے ساتھ قائم ہو فائدہ صیغہ صفت سے مراد اس میں فائل اس میں مفہول صیغہ صفت ہے مشبہ مصدر اور اس میں تفضیل ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں کیا ہیں ہمارے پاس صیغہ صفت میں شامل ہیں اور ہر وہ خواہ لازم ہو یا متعددین ٹھیک ہے اس کے لئے کسی فائل کا ہونا ضروری ہے وہ مرفوع مزمیر ہو جیسے زہابہ ذائی دنیا میں نے آپ کو ترجمے میں ساری بات بتا دیئے کہ یا تو مزمیر ہوگا یا زمیر ہوگی زمیر یا تو بارز ہوگی یا پھر مستطر ہوگی زمیریں گونسی ہیں مستطر زمیریں کیا ہیں اب ان کے حکام جو شروع ہوں گے میں ان کو بتاؤں گی آپ کو اس عبارت میں مصنف رحمت اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر فائل لازم ہو تو اس کے لئے فائل کا ہونا ضروری ہے اور فائل دو طرح کا ہوتا ہے اس میں ظاہر ہوگا یا مزمیر ہوگا اگر ظاہر ہوگا تو اس کی مثال زرابہ زائی دن اور اگر مزمیر ہوگا تو دو طرح کی ہوگی تو زمیر بارز ہوگی یا مستطر ہوگی زمیر بارز ہے تو اس کی مثال زرابہ زائی دن اور اگر زمیر مستطر ہے تو اس کی مثال زیدن زرابہ مستطر یعنی پوشیدہ زمیر ہے اور اگر فیل متعددی ہو تو اس کے لئے مفہول کا ہونا بھی ضروری ہے جیسے فائل کا ہونا ضروری ہے کیونکہ فیل متعددی کا سمجھنا جیسے فائل پر موقوف ہے اسی طرح اس کا سمجھنا مفہول بھی پر بھی موقوف ہے فیلے لازم تو بھئی فائل پر پورا ہو جاتا ہے فائل مل جائے بس اس کا کلام مکمل لیکن فیلے متعددی کے لیے مفہول کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے جیسے ضربہ زیدون عمرن جہد نے عمر کو مارا ٹھیک ہے اب یہاں پر پورے حکام شروع ہو رہے ہیں جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کون اگر مفرد ہو تو کیا سیچویشن ہوتی ہے جمع ہو تو کیا سیچویشن اگر فائل اس میں ظاہر ہو ہو تو فیل ہمیشہ مفرد ہوگا خواہ فائل مفرد ہو یا تسنیہ ہو یا جمع ہو وجہ یہ ہے کہ فائل کی شکل سے بھی تسنیہ اور جمع ہونا معلوم ہو گیا یہ دراصل دلیل ہے اس کو پکی پکی آت کریں باقی عبارت کو رٹیں عبارت جو ہے نا ہمارا 50% حل کروا دیتی ہیں 50 بھی کم کہہ رہے ہیں 75% عبارت سے ہو جاتا ہے ہمارا حل 2-3% اور کچھ ہی پرسنٹ ہمارے پاس رہتا ہے جو تشریح کی ضرورت پڑتی ہمیں باقی جو ہے نا علیکل عبارت یعنی عبارت کو لازم پکڑیں اس سے آپ کا پیپر حل ہو جائے گا انشاءاللہ اور مزید محنت کے لئے آپ کو تشریح پڑھنی ہوگی اور اس کو لائنوں کو ذہن نشین کرنا ہوگا ذہن میں بٹھانا ہوگا انشاءاللہ پیپر میں بہت اچھے مارکس آئیں گے عبارت کو پڑھیں ترجمہ پڑھیں اعراب کو پڑھیں اچھی طریقے سے دیکھیں کونسی چیز کس حالت میں فائل بن رہی ہے مفہول بن رہی ہے حال بن رہی ہے تمیز بن رہی ہے مبتعدہ بن رہی ہے خبر بن رہی ہے ان چیزوں کو جب ذہن میں بٹھائیں گے ان کے عراب کو ذہن میں بٹھائیں گے تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں رہے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر وہی باتیں جو میں نے آپ کو بتا دی اس کی تلیل یہاں پر انہوں نے کیا بتائی ہے کہ ہم نے کہا نا کہ جب فائل کا فائل ظاہر ہو صحیحے فائل کا فائل ظاہر ہو لفظوں میں موجود ہو اور فائل فائل پر مقدم ہو تو اس وقت واحد تذنیہ اور جمع سب کے لئے فائل واحد آتا ہے تو اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ فائل کی شکل سے بھی اس کا تذنیہ اور جمع ہونا معلوم ہو گیا ہے تو فائل کو تذنیہ اور جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو مثال دیتی نا زرابہ زیدن زرابہ زیدن جب میں نے مثال دی تو سپوس دیٹ یہاں پر زیدانی یا زیدونہ ہیں تو جب زیدانی یا زیدونہ اس بات پر دلالت کر دیں کہ کتنے فائل ہیں تو فائل کو واحد تذنیہ جمل آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فائل کا جو لفظ ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ کرنے والے کتنے ہیں تو فائل میں تغیر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی اور اگر فائل مزمر ہو تو فائل واحد کے لئے فائل تذنیہ کے لئے فائل جمع کے لئے فائل جمع کے لئے فائل جمع کے لئے فائل جمع ٹھیک ہے تاکہ فائل کے تذنیہ ہونے کی وجہ سے فائل کے مفرد تذنیہ اور جمع ہونے کا پتہ چل جائیں اب اس کی دلیل ہے یہ اس کو رٹیں پورا خائدہ ماں سے یاد کریں دلیلیاں سے یاد کریں تاکہ فائل کے تذنیہ ہونے کی وجہ سے فائل کے مفرد تذنیہ اور جمع ہونے کا پتہ چل جائیں صحیح ہے کہ فیل ہمارے پاس کیونکہ فائل لفظوں میں موجود نہیں ہے نا ضمیر ہے تو ضمیر کی وجہ سے تاکہ ہمیں پتہ چل جائیں ضمیر ظاہر ہو جائے ہمارے پاس تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ فیل کو اپنے فائل کے مطابق یعنی اس میں ضمیر کے مطابق لانا ضرور ہے جیسا زائدن ضرابہ میں ضرابہ فیل ہے اور ہوا ضمیر فائل ہے اور امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھایا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ علاہی میں قبول و منظور فرمائے وآخر الدعوانا للحمدللہ رب العالمين السلام علیکم